دین کو سیکھو علم کو حاصل کرو علماء کے ساتھ جڑ کر رہو علماء کے گستاخ نہ بنو علماء کی توہین کرنے والے نہ بنو علماء کو گالیے دینے والے نہ بنو یہ علماء عام ہستیہ نہیں ہیں ورثت الانبیاء ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں ان کو گالیے نہ دو ان کے سامنے بدزبانی نہ کرو ان کی توہین نہ کرو اور اگر کوئی ظالم نبی کے وارثوں کی توہین کرتا ہے ان کو گالیے دیتا ہے بچ زبانی کرتا ہے تو وہ ایسا مجرم ہے کہ وہ مصطفیٰ کا دشمن بر رہا ہے کیونکہ یہ مصطفیٰ کے دین کے وارث ہیں اور انبیاء کے وارثوں کو گالیے دینا اپنی دنیا اور آخرت بردارت کرنے کی متعادف ہے اللہ سے درو توبہ کرو علماء کی عزت کو سمجھو علماء کے مقام کو سمجھو علماء کے مطبع کو سمجھو ہم قطعا یہ نہیں کہتے کہ علماء کی پوجا کرو یہ تو اہل شر کا وطیرہ ہے لیکن کم از کم جن کی زندگی ہے گزر گئی مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث کو بچوں کے سینے میں ہی بز کر راتے انہیں گالیے بنا دو ان کی توہین تو نہ کرو اپنے آپ کو ان کا دشمر بنا کر تو معاشرے کے سامنے پیش نہ کرو یہ علماء یہ علماء ان کی قدر سیکھنی ہے تو علماء سے سیکھو شیخصان فوزان حفظہ اللہ یہ حدیث سناتے ہوئے کہ اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ عالم زبعہ اٹھے اور اس کا سینہ خالی ہو اور وہ علم سے قورہ ہو چکا ہو بلکہ علماء کی موت کے ذریعے اللہ ان کو اٹھا لے گا آج کہا ہے شیخ ابن باز جیسا کوئی عالم شیخ ابن عزمین جیسا کوئی عالم کہا ہے عبداللہ بحاوت پوری رحمت اللہ علیہ جیسا کوئی عالم بدل شاہ راشد رحمت اللہ جیسا کوئی عالم احسار اللہ زہیر رحمت اللہ جیسا کوئی عالم عبد الرشید رحمت اللہ جیسا کوئی صاحب کلام کہا ہے جس کی صبحوں پہ قرآن پانی کی طرح بہا کرتا تھا کہاں ہے ڈھوٹتے پھرو شیخ عبدالمندان نور پوری رائی محلہ جیسا کوئی عالم ہے جو علماء بچ گئے ہیں ان کی قدر کرو ان علماء کی قدر کرو تم ان کی عزت نہیں کر سکتے انہیں گھل یہ ہی نہ دوکا بس کم گانی یہ دے کر تم لوگوں کو کیا درست دے رہے ہو لوگوں کو کیا بیغام دے رہے ہو یہ علماء کو گالی دینا دین کی توہیر کرنے کے مترادف ہے کہ یہ رسول کے وارد ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی امانت کو سینوں میں لے کر بیٹھ رہے ہیں یہ کاربار کے لیے نہیں لکھ رہے یہ بازاروں میں نہیں لکھ رہے انہوں نے وراثت رسول کو لیا اس کو سیکھا اور پھر اس کو آگے منتقل کرنا شروع کر دیا یہ حدیثوں کو یاد کرنے والے اور حدیثوں کو یاد کرانے والے ہیں ان کے چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں منور ہیں اللہ کے لیے ان علماء کی اٹھ جانے سے پہلے پہلے ان کی قدر کیجئے اپنے بچوں کو ان کے حوالے کیجئے تاکہ یہ تمہارے بچوں کو بھی دین سکھائیں علماء بنائیں اخلاق کے دھامن کو ہمیشہ تھامے رکھئے یہ گاری گلوج بازاری لوگوں کا کام ہوتا ہے بے حیاء لوگوں کا کام ہوتا ہے بے دین لوگوں کا کام ہوتا ہے یہ کسی دیندار کا کام نہیں جس کے زبان پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آتی ہو اس کی زبان پر یہ گندی گالیہ نہیں آیا کرتی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں دین پہ باقی رکھے دین پہ زندہ رکھے اور اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے زندگی ہماری ساری پیارے نبی کے مشن کو پھیلاتے میں گزر جائے اور آخری سانس ہو اور زبان سے لا الہ للہ کے آوازیں نکل رہے ہوں اہل شرک کے ہاتھوں شہادت کی موت پا کر رب کی جنت کے مہمان بن رہے ہو اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ہر لمحا قرآن اور سنت کا ترجمان فضلت الشیخ توصیف الرحمن